اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں صدرامیر اور میں ہوں محروق شہریار ہیڈلائنز آپ میں ملاحظہ کی بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اہم عدالتی خبر لہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کو بتایا جائے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاع کب سے ہوگا بات کر لیتے ہیں عرشد علی ہمارے ساتھ ہیں عرشد بتائیے سماعت کا حوال جی سیرا جہل لاہور ہائی کورٹ میں آج حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے تین مختلف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کی جانب سے ان درخواستوں پر سماعت کی گئی ہے تاہم تحریک انصاف کی جانب سے سبتین خان سمیت پانچ مختلف عراقین نے اور ایک سینئر رمضان محل ایڈوکیٹ کی جانب سے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو پینتیس کے تحت جو ہے وہ حمزہ شہباز کے لیے جو ہے وہ ایک سو چھاسی ووٹ لینا جو ہے وہ ضروری ہے اور آئین کے آرٹیکل تریسٹ ایک ہی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کی تشریح کر دی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد حمزہ شہباز کا جو ہے وہ عہدے پر رہنے کا کوئی قانونی جواز نہیں بچا لہٰذا عدالت جو ہے وہ حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کی حکامات جاری کرے جس پر جو ہے وہ فریقین کے وکلہ نے ابتدائی طور پر جو ہے وہ ان درخواستوں پر دلائل دیئے اور عدالت نے ابتدائی طور پر ان درخواستوں پر دلائل سننے کے بعد ان تمام درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو منظور کر لیا ہے اور ان درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ ایک درخواست کے اوپر اتراز فائل کیا گیا تھا جس کو ریجرار آفیس کی جانب سے جو ریجرار تھا وہ بھی عدالت نے دور کر دیا ہے اور تینوں درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور ساتھ میں یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ بتایا جائے عدالت کو کہ سپریم کورٹ کے احکامات کا جو ترے سٹھ اے کے حوالے سے احکامات ہیں وہ کب سے اطلاق ہونے جا رہے ہیں تاہم اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے دیگر وزیرالہ پنجاب سمیت دیگر جو فریقین ہیں اس درخواستوں میں ان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے بقاعدہ تحریبی جواب دینے کے احکامات اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ آرشد مازول کورنر پنجاب عمر سرفراز چیما کی عہدے پر بحالی کے لیے قانونی لڑائی میں پیش رفت اسلام آباد ہائی کورٹ نے برطرفی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات ختم کر دیئے سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں سوہیل رشید اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمر سرفراز چیما کی گورنر پنجاب کے عہدے سے برطرفی کے خلاف عرضی سن ہی لی چیف جسس نے ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات کو ختم کر دیا باقاعدہ سماعت لارجر بینچ کرے گا سابق گورنر پنجاب کے وکیل بابر آوان نے ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات پر دلائل کا آغاز کیا تو چیف جسس عدر مینرلہ نے کہا صدر کے اختیار سمتولک سپریم کورٹ کے فیصلے پڑ کر آئیں جب آپ وزیر قانون تھے تب معاملہ تیپ آ گیا تھا کہ گورنر کی تیناتی کس کا اختیار ہے بابر آوان نے جواب دیا وہ معاملہ الگ تھا ہمارا معاملہ الگ نویت کا ہے عدالت نے عمر سرفراز چیما کی درخواست کی بازابتہ سماعت کے لیے گرین سگنل دے دیا اوجیکشنز دور ہو گئے ہیں جس پینچ کے سامنے لگائیں گے ہم پارلیمانی نظام میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ڈسکنشن پریزیڈنٹ کے پاس کوئی نہیں ہے اس کے پاس یا پاورز ہیں یا فانکشنز ہیں درخواست گزار عمر سرفراز چیما نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا آئین اور قانون سے بے بہرہ قرار دیا عدالت نے عمر سرفراز چیما کی درخواست کی سامات کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کا حکم دیتے ہوئے کاروائی منگل تک ملتوی کر دی لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس نے احدا دوبارہ سنفھال دیا کہتے ہیں مجھے پولیس کے ذریعے زبردستی دفتر سے نکالا گیا جس کا سی سی پیو اور آئی جی پنجاب کو جواب دینا ہوگا انہوں نے الزام لگایا کہ دفتر سے اہم دستاویزات غائب کی گئیں جس نے بھی یہ حرکت کی ہے ان کے خلاف ولا تفریق کاروائی ہونی چاہیے ہر کوئی چیز اٹھائے ملکل یہاں سے مجھے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا اس آفیس کے اور باقاعدہ پولیس پولائی گئی تھی اور یہ ساری ڈیٹیل سامنے آئیں گی سی سی پی اور لاہور کو بھی جواب دینا ہوگا اور آئی جی پولیس کو بھی جواب دینا ہوگا یہاں سے جو ریکارڈ پلفریج ہوا ہے چوری کیا گیا ہے ڈسٹوائی کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے یہ میں ابھی چیک کر رہا ہوں سارا اور میں یہ میٹر جو ہے یہ اس کو بقیدہ اس کی جو قانونی کاروائی ہے کی جائے گی اور اس میں کتنا بڑے عوضے کا آفیسر ہو اور کتنا چھوٹا ہو جو ملوث ہوں گے ان کے خلاف قانونی کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ایک اور اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے پچیس منحرف ارکان پنجاب اسیمبلی بچیں گے یا گھر جائیں گے فیصلہ بس چند گھنٹوں کے بعد ہونے والا ہے الیکشن کمیشن منحرف ارکان پنجاب اسیمبلی کی نا اہلی کے ریفرنس کا فیصلہ آج دوپہر تین بجے سنائے گا الیکشن کمیشن نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد منگل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا سپیکر پنجاب اسیمبلی نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی نا اہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوایا تھا آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو تیس روز میں ریفرنس پر فیصلہ کرنا ہے آج ریفرنس کے تیس دن مکمل ہو رہے ہیں اور دفاع بھی تنقید بھی مشورہ بھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو عمران خان کے دورہ روس کے حق میں بول اٹھے کہتے ہیں پاکستان کو سزاوار ٹھہرانا غلط ہے سابق وزیراعظم نے خارجہ پالیسی کے تحت دورہ کیا نیو یورک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سیاست میں انتہا پسندی کی جانب بڑھ رہے ہیں پارلیمانی اور آئینی سیاست نہیں کر رہے ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت سے ملک آگے نہیں بڑھے گا اور اب بات کریں گے لیگی نائب صدر مریم نواز کی جو کہتی ہیں کہ عوام کے لیے مہنگائی کا طوفان لانے سے بہتر ہے کہ حکومت چھوڑ دی جائے شہباز حکومت نے چار ہفتوں میں کیا کر لیا سرگودہ جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے کہا عزل کا جھوٹا غیر ملکی سازش اور اپنے قتل کا ڈراما لے کر آ گیا ہے عمران خان نے مریم نواز کو نہیں پنجاب کی ہر بیٹی کو گالی دی کہتا ہے مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے جھوٹا 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 چار ہفتے سے جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے یہ نالائے چالیس تقریریں کر چکا ہے میں کہتا ہوں ایسی حکومت کو خیر آباد کے دو ہم حکومت میں اس لیے آئے تھے کہ یہ عمران خان اپنے شریف کے جرائم کے ساتھ اگلے الیکشن پہ بھی داکہ ڈالنے کی تیاری کر چکا تھا عمران خان تمہارا کھیل ختم سپریم کوٹ آف پاکستان آپ کی بڑی مہربانی ایک دو اموٹو نوٹس وہ جو بشیر میمن ایف آئی اے کا سربراہ تھا اس کے سنگین الزامات پر بھی ایس ہونا چاہیے سیزاد اکبر کے خلاف بھی ہونا چاہیے فورن فنڈنگ کیس کو سات سال سے دبا کر رکھنے پر بھی ہونا چاہیے عدلیہ کے پلڑے کو جھکنے مت دے جس جس نے اس سام کو دودھ پلایا عمران خان نے اسی سام کو ڈس لیا یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کیا ہے بولو فتنہ جے یو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان کے پاس کوئی ایک بیانیاں نہیں پہلے کہا خط آیا ہے بین القوامی سازش ہوئی ہے اب کہہ رہے ہیں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کہاں ہے یہ بھی بتا دیا عمران خان سن لو تمہیں لوگوں نے مغرب نے امریکہ نے برطانیہ نے یہودی لابی نے آسمان پر چڑھا دیا عقل ہے تو یہی ویژن ہے تو یہی ایک بیانیاں تو ہونا تمہارے پاس پہلے کہا خط آیا ہے میرے خلاف بین القوامی سازش خط دکھاؤ نہ بھئی آج تک خط نہیں دکھا سکا اب کہتے ہیں میرے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو کیسے کیسے دکار کر آئی ہے آج کل کی دنیا میں کیسے دکار کر رہے جاتی ہے رکھی کدھے رہے ہو کہاں چھپائی ہے تمہیں وہ ریکارڈ اور اب تو حکومتی اتحادی ایمکیم نے بھی تازہ مینڈٹ کو ضروری قرار دے دیا ہے کراچی میں صحافیوں سے گفتگو میں ایمکیم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اپنی سیاست کے لیے ملک کو معاشی مشکل میں نہیں دھکیلنا چاہیے مظاہرے کمزور حکومت کو دباؤ ملا سکتے ہیں مریم نواز کے خطاب پر شیخ رشید کا رد عمل آ گیا کہتے ہیں اب تو بھتیجی بھی کہتی ہے کہ چاچو حکومت چھوڑو چاچو ایک ووٹ کی اکثریت پر مقدار سے ہلکوں سے ڈیڑھ سال مانگ رہا ہے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چاچو کو ڈیڑھ سال کی گارنٹی کی بھیق نہیں مل رہی ٹویٹر پیغام میں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ عدالت کے فیصلے نے بدنامے زمانہ سیاستدانوں کے کیسز کے خاتمے کا راستہ روک لیا ایک اور اہم خبر ہے وزیر آزم آج کراچی کا دورہ کر رہے ہیں شہباز شریف کراچی شپی آرڈ میں تقریب میں شرکت کریں گے اتحادی جماعتوں کے وزراء بھی شریک ہوں گے وزیر آزم تاجر برادری اور نون لیک کے وقامی رہنماوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے جبکہ بجر تجاویز ڈالر ریٹ میں اضافے اور معاشی صورتحال پر بات ہوگی مختلف سیاسی شخصیات کی جانب سے اور بوری حکومت کی پیشکوئی پر آئی ایس پی آر کا موقف سامنے آگیا ہے سینئر اینکر پرسر ندیم ملک کہتی ہیں انہوں نے آئی ایس پی آر سے رابطہ کیا جس پر آئی ایس پی آر نے بتایا کہ انہوں نے کسی کا انٹرویو نہیں کیا آئی ایس پی آر سے ہم نے رابطہ قائم کیا اور میں اس کو آئی ایس پی آر کو کوٹ کر رہا ہوں تو آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہ کسی کا انٹرویو کیا نہ حفیظ شیخ سے رابطہ قائم کیا اور نہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے کیر ٹیکر پرائم میریسٹر لگانا ہے کیر ٹیکر پرائم میریسٹر کا جو آئینی قانونی طریقہ اسی طریقے سے ہوگا اور اسی معاملے پر بات بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ افواج پاکستان اور اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف کاروائی کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسیملی میں جمع کرا دی گئی ہے مطن میں کیا کچھ لکھا گیا ہے کیا کہا گیا ہے محسن بلال سے بات کر لیتے ہیں محسن بتائی گا اس حوالے سے جی بلکل قرارداد مصابل کی رکھن سادیہ تمہور کی جانب سے جمع کر رہی گئی ہے قرارداد کے مطن میں یہ کار گیا ہے کہ سوشل میڈیا سبیت مختلف پر فواج پاکستان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف نفرت کھلانے کے مضبون کوشش کی جا رہی ہے قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے شرپسند اناثر کسی حمدت بھی کے مستحق نہیں ہے اور نفرت انگیز مہوات شیئر کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور کریک ڈاؤن کا حکم دیا جائے بہت شکریہ آپ کا ڈیٹیلز کے لیے تحریک انصاف کی ملتان میں پاورڈ شو کی تیاری قلعہ کحنا قاسم باگ سٹریڈیم میں پندال تیار اسی فٹ لمبار بیس فٹ اونچا سٹیج تیار کیا گیا ہے بات کرتے ہیں اسی سے متعلق مقصود چوہان ہمارے ساتھ ہے مقصود اپڈیٹ کیجئے جی بالکل پاکستان تحریک انصاف آج ملتان قلعہ کحنا قاسم باگ سٹریڈیم میں اپنا پاور شو کرنے جاری جس کے لیے پندال سجا دیا گیا ہے سٹیج بھی سج گیا ہے کورسیاں لگا دی گئی ہیں اگر بات کی جائے سٹیج کی تو سٹیج اس وقت اسی فٹ لمبا اور بیس فٹ جو ہے وہ چوڑا سجایا گیا ہے جس کے لیے تمام تیاریاں جو ہیں وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں ریسکیو کے اہل کار بھی جو ہے اس وقت ڈیوٹی پر معمور کر دیا گیا ہے بات کی جائے تو کارکنان کی آمد کے لیے چار گیٹ رکھے گئے ہیں جبکہ ایک دروازہ خواتین کے لیے مقصود کیا گیا جبکہ دوسرے دروازے جو ہے وی آئی پی مومنٹ کے لیے الگ سے رکھے گئے ہیں بتایا جارہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئر مہنہ پاکستان عمران خان آج شام ساتھ جلسے عام سے خطاب کریں گے جبکہ اس کی دوسری جانب یہ بھی بتایا جارے کہ جو عمران خان ہے آج حقیقی ازادی لانگ مارچ اسلام بات کی لیے کال بھی دے سکتے ہیں جلسے عام سے جو ہے خطاب آج شام ساتھ بجے کیا جائے گا جس کیلئے تمام تتیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اب یہ ایک اور ہام خبر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اعتصاب بیورو میں تقرر اور تبادلوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے چیرمن نیب نے حال ہی میں کی گئی ٹرانسفر پوسٹنگ پر عمل درامت بھی روک دیا ہے گزشتہ روز کے واضح حکم کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمل درامت شروع ہو گیا ہے کل بڑی اہم سمات ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ کی جانب سے واضح رمارکز دیے گئے تھے کہ جو تقرر اور تبادلے ہیں ان کو روکا جائے اور جو پہلے کیے جا چکے ہیں ان کی لسٹیں بھی فراہم کی جائیں تو ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اعتصاب بیورو میں تقرر اور تبادلوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے چیرمن نیب نے حال ہی میں کی گئی ٹرانسفر پوسٹنگ پر عمل درامت بھی روک دیا ہے اہم خبر اس وقت موصول ہو رہی ہے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں گزشتہ روز جسامات ہوئی ہے جو رمارکز سامنے آئے تھے چیف جسٹس کی جانب سے اس کے بعد یہ اہم فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اب آپ کو یہ خبر دیں کہ انٹر بنک مارکٹ میں ڈالر مسلسل بارویں روز بھی مہنگا ہو رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو روپے چالیس پیسے میں ٹریڈ ہو رہا ہے اہم خبر ڈالر سے مطالق انٹر بینک میں ڈالر کی مسلسل بارویں روز بھی اڑان جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر چالیس پیسے مزید مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو روپے چالیس پیسے میں ٹریڈ ہو رہا ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر مسلسل باروے روز بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور دن بدن ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو روپے چالیس پیسے میں ٹریڈ ہو رہا ہے اسی پر بات کرتے ہیں سید رزوان عالم ہمارے ساتھ ہیں رزوان بتائیے مارکٹ کی صورتحال مرزوان سے اپڈیٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر مسلسل بار میں روز بھی مہنگا ہو رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو روپے چالیس پیسے میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس سے متعلق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چالیس پیسے مزید ڈالر مہنگا ہو چکا ہے ایک اور اہم خبر پاور پلانٹس کو اندھن کی ادم دستیابی بجلی کا بہران مزید سنگین ہوتا نظر آ رہا ہے پیداوار میں کمی سے شارٹ فال بڑھ کر کتنا ہو گیا ہے بات کر لیتے ہیں وہاب کامران ہمارے ساتھ ہیں یہ شارٹ فال گزشتہ روز کی نسبت اس میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور آج بجلی کا شارٹ فال ہے وہ بڑھ کر 6568 میگا وارٹ ہو چکا ہے بنیادی وجہ اس کی پاور پلانٹس کو اندھن کی ادم دستیابی ہے جس کی وجہ سے بجلی کی پیداوار کم ہو گئی ہے اور اس شارٹ فال کے بیس مختلف شہروں میں 10 سے 16 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے بجلی کی پیداوار 19408 میگا وارٹ ہے جبکہ مجموعی طلب 26000 میگا وارٹ تک پہنچ چکی ہے سرکاری اور نیجی پاور پلانٹس کو کوئلے اور ایلن جی کی مطلوبہ مقدار نہیں مل رہی جس کی وجہ سے بجلی کی پیداوار کافی کام ہو گئی ہے اور شارٹ فال میں اضافہ دیکھا جاری ہے شارٹ فال میں اضافہ بھی ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ کا اور ایسے میں عوام پر بجلی گرانے کی تیاری نیپرا کو ایک ماہ کے لے بجلی چار روپے پانچ پیسے فی ہونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے سینٹرل پار پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست اپریل کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں دی درخواست پر حتمی فیصلہ اکتیس میں کو سمات کے بعد ہوگا تو عوام پر بجلی گرانے کی تیاری کی جا چکی ہے نیپرا کو ایک ماہ کے لے بجلی چار روپے پانچ پیسے فی ہونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے سینٹرل پار پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست اپریل کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں دی درخواست پر حتمی فیصلہ اکتیس میں کو سمات کے بعد ہوگا ادھر فیصلہ باد میں بجلی کی آنکھ مچولی اور شدید گرمی کے ستائے شہریوں نے نہروں کا رخ کر لیا ہے مزید ہم بات کر لیتے ہیں عبدالاہد ہمارے ساتھ ہیں عبدالاہد بتائے گا کیسے مناظر ہیں جبالکل گرمی کی شتت بھی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بھی جو ہے وہ چار سے چھ گھنٹے ہے شہری لاکو کے اندر وہ دیکھا جا رہا ہے کہ گرمی کے ستائے عوام گھروں میں بیٹھنے کے بجائے نہروں کا رخ کر رہے ہیں آج شہر کے اندر صبح کے اوقات میں درجہ رہا ہے جو ہے وہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے تقریباً پینتالی سے چالیس ڈگری تک پہنچ جائے گا اور یہ گرمی جو ہے وہ بھٹی جا رہی ہے اسی طرح سے لوڈ شیڈنگ جائے وہ بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی چہری لاکھوں کے اندر تقریباً دورانیا جو ہے وہ چار سے چھ گھنٹے تک پہنچ چکا ہے لوڈ شیڈنگ کا اور دہی لاکھوں کے اندر تقریباً آٹھ گھنٹے تک کا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا ہے جبکہ دیکھا جائے تو جتی بھی تفریق آئیں ہیں وہ بھی مکمل طور پر خالی ہیں لیکن کیونکہ آج جمعہ ہے فیصل آباد میں چھوٹی ہے تو نہروں پر کافی زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں نہا رہے ہیں گرمی کو بگا رہے ہیں ساما کی ٹیم کمرہ امتحان میں پہنچی تو باوردی اہلکار بھائی کی مدد میں مصروف تھا ساما کی ٹیم کو دیکھتے ہی دور لگا دی کراچی میں میٹرک کے امتحانات کے دوران گورنمنٹ سکول جیکپو لائن کے امتحانی مرکز میں پولیس اہلکار کی موجودگی کے بارے میں انوجیلیٹر نے بھی تصدیق کی کہ وہ بھائی کی مدد کے لیے آیا تھا بہت مدد کی جا رہی ہے کراچی میں کھلوار کیا جا رہا ہے تعلیم کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں زمزم سعید ہمارے ساتھ ہیں زمزم کیا معاملہ ہے یہ یہ بالکل ساما کی ٹی وی سکرین پر جو مناظر آپ نے دیکھے یہ جیکپ لائن سکول کے ہیں اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیس ایک ٹیچر کا کردار ادا کر رہی تھی اور کلاس میں موجود تھی اور بچوں کو جو ہے وہ نقل کروا رہی تھی اب یہاں کے یہ استادوں سے ہی پوچھتے ہیں سر مجھے یہ بتایا آپ لوگ کیسے ایک پولیس والا کلاس میں آ گیا اور اسٹرکشنز بچوں کو دے رہے یہ سب کر رہے ہیں وہ میم آئے تھے کام سے آئے تھے کام سے تو وہ آئے تھے کیا کام ان کا کیا کام کلاس روم کے اندر پولیس کا کیا کام وہ کیسے ہدایت دے سکتے بچوں کو کہ رول نمبر ایسے لکھو یہ کرو یہ سب کرو وہ کون ہوتے ہیں میم گائیڈ کر دیتے وہ پولیس گائیڈ کب سے کرنے لگی سر کین وہ کام سایتے ہیں وہ گائیڈ کرنے لگ گئے تھے چھوٹا بھائی پٹی بڑھی دے رہے ہیں جی وہ نیچے گل دے رہے تھے کلاس میں تو گائیڈ کرنے کیلئے کھڑے ہوگئے تھے یہاں پر یا آپãy محصوص کے چھوٹا بھائی یہاں پر پولیس والے کا چھوٹا بھائی کلاس میں پرچہ دے رہا ہے اور وہ پولیس والا وردی میں اس کلاس کے اندر موجود ان بچوں کو انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ انہوں نے پیپر پر کیا رول نمبر لکھنا ہے اور کس طریقے سے سر یہ کیسے سب ہو رہا ہے یہاں پر میڈم وہ آگئے تھے پیپر بھی شروع نہیں ہوا تھا نہیں نہیں سر پیپر شروع تھا میں یہاں موجود تھی میں کلاس روم میں موجود تھی پیپر شروع ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا سر آپ کیسے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں میڈم ہم نے سپورٹ ہم تھے ہم تھے ہی کلاس میں آپ کلاس میں ہی نہیں تھے پولیس والا کلاس میں تھا چلے یہ چیز بھی یہاں پر بازے ہو گئی کہ استاد کلاس میں نہیں تھا اور استاد کی جگہ پولیس والا تھا تو یہ حال ہے ہمارے یہاں سندھ میں تعلیمی نظام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر جو ہے وی وی آئی پی کلچر کو جو ہے وہ پروگ دے رہے ہیں لوگ زمزم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ حیدر آباد میں دسمی جماعت کے سندھی کے پیپر میں نکل کے لیے مددگار امتحانی مراکز کے باہر جمع کوئی دیواریں چڑھ کر مواد پہنچانے کی کوشش کرتا دکھائی دیا تو کوئی دروازے کے نیچے سے مدد کر رہا تھا امتیاز علی صحوالی سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے امتیاز بتائیے بلکل یہ تعلیمی بورد ہیدر آباد کی جانب سے آج دسوی کا دوسرا پیپر سندھی کا پیپر تھا جس میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ یہاں پر جو ہے نکل کی روکتام کے لیے بڑے دعوے کیے گئے تھے تعلیمی بورد ہیدر آباد کی جانب سے مگر وہ دعوے ان کے دھرے کے دھرے نظر آگئے کمام تر جو امتیحانی مراکز ہیں ان کے باہر جو ہے نکل کرنے والے کروانے والوں کا وہاں پر رش اور حجوم ہمیں نظر آیا کوئی جو ہے سینٹر کے گیڑ کے کونے پر رکھی ایک کیبن تھی کوئی اس پر چڑھ گیا تو کوئی دیوار کوج گیا تو کسی نے جو ہے گیڑ کے میچے سے جو ہے اپنے اپنے پیاروں کو جو وہاں پر نکل خوب کرواتے رہے تمام تر صورتحال سے بورڈ انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا گیا کہ یہ صورتحال ہے ہیدر آباد کے بیشتر جو امتیحانی مراکز ہے مگر بورڈ انتظامیہ کا یہ کہنا کہ نکل کی روک تھام کے لیے ہم نے چھپیز آج جو ہے وہ وزٹ کیے ہیں جبکہ اس میں جو ہے تئیس کے قریب جو ہے ہم نے کافی کے کیسز بھی پکڑے ہیں اور اس کے باوجود بھی نکل مافیا کا راج ہے اور اب سما کے ناظرین کے لیے ایک اچھی خبر ہے سما کا سفر پاکستان سے باہر باقی دنیا میں بھی بڑھنے لگا ہے سما انٹرناشنل کی جانب سے پیش قدمی دبائی میں دفتر قائم کر لیا گیا ہے سما کا انٹرنمنٹ چینل جل متعرف کروانے کا اندیابی دیا گیا ہے مستقبل میں امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ میں بھی سما لانچ کر دیا جائے گا سما کا ایک اور سنگے میل سما انٹرناشنل کی جانب پیش قدمی دبائی میں دفتر قائم کر لیا اس موقع پر دبائی کے ہوتل میں شاندار تقریب ہوئی جس کے مہمان خصوصی سی ای او سما ٹی وی نویت صدیقی تھے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سما کے سپورٹس ڈیریکٹر شاہد خانہ افریدی اور پروگرام ساتھ سیاد کی اینکر کرن ناس نے بھی خصوصی شرکت کی مہمانوں نے معاشرے میں میڈیا کی کردار پر روشنی ڈالی مزبان نے بوم بوم سے بیسٹ ٹی ٹوینٹی پلیئر پوچھا تو آفریدی کے جواب نے قہ قہ بکھیر دیئے ایک اور سوال کے جواب میں ہال تالیوں سے گونج اٹھا ادارے کی جانب سے پاکستان اور عالمی سطح پر انٹرٹینمنٹ چینل جلد مطارف کروانے کی منصوبے کا اندھیا بھی دیا گیا سی ای او نویت صدیقی نے کہا سما ٹی وی کی جڑے پانچ برے آزموں میں بسنے والے دھائی کروہ سے زائد پاکستانیوں میں موجود ہیں یو اے ای میں چینل کا دفتر قائم کر کے ہم نے بین الاقوامی سطح پر اپنی پیش قدمی کا آغاز کر دیا ہے آئندہ برس تک سما، امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی اپنے دفاتر قائم کرے گا سما ٹی وی کے ہیڈ آف انٹرنیشنل آپریشنز محمد رازک نے بتایا کہ سما دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے سما برانڈ is now well recognized beyond borders of پاکستان for its balanced programming approach and editorial policies سما ٹی وی is launching very soon in the UK Canada and US in the coming months تقریب کے شراکہ نے سما کی منجمنٹ کو مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا موٹر سپورٹس کے جنون نے کراچی کے دیل کو پروفیشنل ڈرفٹر بنا دیا مہنگی گاڑیوں پر رفتار کا جادو دکھاتے ڈرائیور ٹریک نہ ہونے کے باوجود عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے کے لئے پورازم ہیں کراچی سے رپورٹ کریں گے حزیفہ خان جہاز جیسی طاقت آندھی جیسی رفتار شیر جیسی دھار گاڑیوں سے پیار اور رفتار کی جنون نے کراچی کے دیل کو پروفیشنل ڈرائیور بنا دیا ہے موٹر سپورٹس کے گیم پاکستان میں پسند تو بہت کیا جاتا ہے لیکن پروفیشنل ڈرائیورز کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ گاڑییں کی طرح تیار کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ڈیفینس کے گیریج میں کھڑی ہیوی انجن اور بڑے ٹائرز والی بہنگی گاڑیوں کے سسپینشن اور شاکز ان سپورٹس کار کو لا جواب بناتے ہیں عدیل نے اپنے شاک کے لیے یو اے سے ڈرفٹنگ کا کورس کیا ہوا ہے اور وہ ڈرفٹنگ کے لیے اپنی گاڑیاں بھی خود ہی تیار کرتے ہیں سب سے بڑا ڈراؤبیک پاکستان میں ہی ہے کہ یہاں پہ پر پروپر ٹریکس نہیں ہیں ٹریک بیسیکلی دینا گورنمنٹ کی ہماری جو obviously ہمارے جو سٹی کی گورنمنٹ ہے سٹی لیول پہ جو لوگ ہیں ان کا کام ہے جیسے وہ پارکز دیتے ہیں کلپز دیتے ہیں تو اس طرح سے ایک موڈر شوورٹس کے لیے پہ ایک ایسی جگہ دینی چاہیے جو کہ سیف ہو جہاں پہ لڑکے آگے اپنی سکلز کو جو ایمپروف کر سکے اپنا شوق پورا کر سکے جو موٹر سپورٹس پہ جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں باہر جا کے اگر گورنمنٹ ان کو کسی اور ٹرمز میں سپورٹ نہیں کر سکتی تو اٹلیس وہ یہ کرے کہ جو پارٹس جو بھی ریجسٹرڈ ڈرائیورز ہیں پاکستان میں جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کو کہیں باہر جا کے تو ان کے لیے اٹلیس وہ یہ کر دیں کہ جو وہ پارٹس مانگاتے ہیں آفٹر مارکٹ پارٹس مانگاتے ہیں اس کی ڈیوٹی فری کر دیں اٹلیس اتنی گورنمنٹ فیور دے دے عدیل حال ہی میں اپنی مہارت کا مظاہرہ یو اے میں ہونے والے ایک مقابلے میں کر کے آئے ہیں اور اب اور در میں اپنی ڈرفٹنگ کا کمال دکھانے جا رہے ہیں عدیل اور ان جیسے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حکومت کو ریسنگ ٹریکس پراہم کرنے ہوں گے تاکہ ملک میں موٹر سپورٹس ترقی کر سکے کیمرمن عاطف قریشی اور اکبرلی کے ساتھ حضیفہ خان سما کراچی